ایک حدیث یاد آگی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے آپ کو مشکات میں بھی جو تیسری جلد میں کرامت کا بیان ہے اس میں یہ حدیث ملے گی ایک صحابی تھے سیدونا سید ابن زید بن عمر بن نفعل یہ جو حتے صحابی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ حضرت عمر کے بہنوئی ہیں اور یہ وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے جو سنن سائی القبرہ میں سنن نبی دعود میں آتا ہے کہ جب حضرت علی پہ لانت کروائی گی تو حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے روکا تھا سید ابن زید اور اشرا موشرا والی حدیث بیان کی تھی ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں یہ والی حدیث یہ وہ ہے سید ابن زید یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہے اور دس جو سیابی جنتی ہیں ان میں یہ بھی شامل آئی سید ابن زید ان کی جو والد تھے نا عمر بن نفیل وہ زمانے جہالیت میں بھی موحد تھے سید بخاری میں آتا ہے امام بخاری نے ان پر باب باندھائی وہ اس زمانے میں بھی بھٹوں کا زبیہ نہیں کھایا کرتے تھے اور کہتے تھے میں ابراہیمی دین کے اوپر ہوں اس لیے ان کا بیٹا دیکھیں نا اس نے فورا اسلام قبول کر لیا سید ابن زید بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے مشکات میں تیسی جلد میں آپ کو کرامت والے بیان میں ملے گا اس صحابی کی کرامت ایک کرامت ہے وہاں جو آپ کے بزرگ بابے جھوٹی بیان کرتے ہیں کتابوں سے ایک ہمارے صحابہ اکرام کی کرامتیں ہیں جو بخاری مسلم ہیں سید ابن زید کی کرامت سید ابن زید کے بارے میں عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں عروہ ابن زبیر جو عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی تھے تابعی عزرت عائشہ کے بانچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ یہ لفظ عروہ عین کے اوپر پیش ہے یہاں کئی لڑکیوں کے نام بھی عروہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ مردانہ نام ہے عروہ عین را وو تے وہاں بن جاتی ہے عروہ لفظ عروہ تن عروہ ہاں ایک زنانہ نام بھی ہے وہ ہے عروہ یہ ہے عروہ عین سے وہ ہے علیف سے عروہ علیف را واؤ اور یا اور یا کے اوپر کھڑا زبر جیسے بشرا ہے لکھا تو بشری جاتا ہے لیکن پڑا کہا جاتا ہے بشرا مسجد اکسہ کو لکھا جاتا ہے مسجد اکسی لیکن کیا پڑا کرتا ہے اکسہ اس طرح یہ لفظ ہے عروہ علیف را واؤ یا ایڈا پوشکل راکھنا لے نا ویسے میں تو انداز رہا عروہ جو نام ہے نا یہ لڑکیوں والا نام ہے یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ اس حدیث میں دونوں نام ہیں عروہ بن زبیر روایت کر رہا ہے کہ ایک عروہ نامی عورت تھی اس نے سعید ابن زید پر یہ الزام لگایا کہ اس نے میری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے مقدمہ جو ہے وہ مروان بن حکم گورنہ مدینہ کے پاس پیش ہوا مروان بن حکم نے سعید ابن زید کو بلایا اور کہا بھی آپ کے اوپر مقدمہ ہے کہ آپ نے اس کی زمین کے اوپر قبضہ کیا آئے 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 سعید ابن زید کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کا سوچ بھی سکتا ہوں جبکہ خود میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ جس نے ایک بالشت بھی زمین کسی کی دبائی ایک گٹ نو انچ ساتوں زمینوں کا توک اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈال دیا جائے گا یہاں تو لوگ پورے پورے پلارڈ حرب کر جاتے ہیں بہنوں کے اور بھائیوں کے ایک بالی زمین بھی دبالی جس شخص نے یہ بات خود سنی ہو اپنے نبی علیہ السلام سے وہ شخص سوچ بھی سکتا ہے کہ کسی عورت کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے تو مروان بھی رکم نے کہا بس مجھے اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ صحابی ہیں آپ کا کہنے ہی کافی ہے انہوں نے کہا بس نہیں ٹرک انہوں نے کہا کہ اے اللہ اس عورت نے میرے اوپر جھوٹا انظام لگایا یہ میٹھی میٹھی بات ہے جی آپ ہوتے تو کہتے ہیں میٹھی بات چھوڑ دو معاف کر دو علمی غلطی کہہ دو انہوں نے کہا نا اس نے میرے پر جھوٹا انظام لگایا ہے اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا ٹھیک ہے جب تک یہ اس سزا کا مزہ نہ چکھ لیں اور اپنی زمین میں اسے زریلو خوار کر کے مار نہ بس یہ کہہ کہ حضرت سید مہاں سے چلے گی وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عورت پاگل ہو گئی ٹھیک ہے جی اور وہ اپنی زمین میں جو ہے وہ پھرتی تھی کوئی اس کو مونی لگاتا تھا اور اسی زمین جس وہ یعنی جس زمین کی محبت میں اس نے ایک جھوٹا انظام لگا دیا تھا ایک دن ایک اندے کوئے میں گری اور مر گئی اور جب وہ پاگل ہو گئی تو وہ ایک ہی جملہ بولتی تھی کہ مجھے سعید کی بدوال لگ گئی مجھے سعید کی بدوال لگ گئی اہی کہتے ہیں نا اہی کہتے ہیں نا بدوال لگ گئی وہ ایک کراچی علم مفتی کہتا ہے یا زیادہ پریشان نہ ہوں اہلی حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہے ٹھیک ہے نا اہل حدیث کے علماء کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم نے اتنی مینہ سے بندے بنائے میرا دل چیرتا ہے کہ وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں جس طرح ان کو انجینئر کی بدوال لگی ہے نا اس طرح ان کو اس عورت کو بدوال لگ گئی عزت سعید ابن زیاد کی اور وہ اندے کوئے میں گر کے مر گئی اور وہ کہتی تھی کہ مجھے بدوال لگی جس طرح یہ کہتے ہیں نا میں بدوال لگی ہے تو اس حدیث کو مشکات والوں نے کرامت والے چپٹر میں لیا ایک بالی زمین دبانے پہ جو ہے وہ توک ڈالا جائے گا چاہے وہ بالی کسی نے اپنے لیے دبائی ہو یا مسجد کے نام کے اوپر چندہ کھایا ہو یا مسجد کے لیے پلات لیا ہو یہ حرام ہے